میں کیسے ہیں آپ سبھی گائز آج کا ویڈیو بہت خاص ہے 37 practice set ہے ہمارا اور کافی important questions آپ کو اس میں ملیں گے last تک بنے رہیے گا ویڈیو کے اندر تاکہ جو questions ہیں ایک بھی آپ کو skip نہیں کرنا ہے گائز ٹھیک ہے تھوڑا اگر زیادہ چاہتے ہیں تو آپ speed کر کے دیکھ لیے بڑھ پوری ویڈیو دیکھئے گا چلیے تو دیکھ لیتے ہیں کیا خاص ہے اور تیزیٹی پیسٹی کے لیے تو بیسیکلی میں ہر بار بتاتی ہوں کہ ہے ہی باقی exams کے لیے بھی اگر کسی بھی state کا ٹیزیٹی پیسٹی آپ دے رہے ہیں کوئی بھی ایسا پوچھ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ equally important ویڈیو آپ کے لیے رہنے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھاٹا کچھ نہیں ہے تھوڑا بہت benefit ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا خاص ہے اس میں اور questions جو ہیں وہ important ہے ہر ویڈیو کی طرح پہلا question ہے اور سب سے پہلے like اور share ضرور کرنا ہے آپ کو اور please ایک subscribe جرور کر دیجئے گا اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ visit کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو Arabella dawn is a character in تو یہ Arabella dawn نام کا جو character ہے یہ آپ کو کس میں ملتا ہے اور کس کا novel ہے یہ یہ سارے novel ہیں ان میں سے کس میں آپ کو یہ ملتا ہے اور یہ novel جو ہے وہ کس کا ہے تو کوئیس یہاں بات کرتے ہیں ہم لوگ Jude the obscur ٹھیک ہے Jude the obscur یعنی کہ option جو c ہے ہمارے پاس Jude the obscur جو کی آیا تھا آپ کا 1995 میں آیا تھا یہ تو اسی کا جو ہے یہ character ہے sorry 19 کہہ رہی ہوں میں sorry guys 90 کہاں سے آ گیا 18 Thomas Hardy کا time span ہی پہلی بار تو 1840 سے لے کر کہاں تک ہے 1928 تک ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا time span میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں 1840 میں پیدا ہوئے تھے اور 1928 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ ان کا life span رہا ہے اور 1895 میں ان کا work آیا تھا Jude the obscur ٹھیک ہے اسی میں جو ہے little father times نام کا بچہ جو ہے character پوچھ لیا جاتا ہے وہ اسی میں ہے اور Arabella dawn کی جو یہ character ہے وہ بھی اسی میں ہے ٹھیک ہے تو چلیے next question کیا بنتا ہے the title اور کس کا ہے Thomas Hardy کا ہے the title of hard is novel far from the madding crowd has been taken from the poem ۔ کس پویم سے یہ ٹائٹل لیا گیا ہے thomas hardy کا ایک novel ہے far from the heading far from the madding crowd ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کس میں ملتا ہے آپ کو gabriel oak نام کا character ہے اس کے اندر جو تو اس میں کون سا کون سی پویم سے یہ لیا گیا ہے تو گائیس یہ ڈی option پہ جائیں گے ہم کہ جو elliezee written in a carditure chart جو تھا thomas gray کی پویم ہے یہ تو انہی انہی میں سے جو ہے ایک line ہے اسی سے title لیا گیا ہے ۔ اور یہ i think 1753 کے قریب آئی تھی جو یہ elliezee written in a country ۔ 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 نوبل ہے جو کی ایٹین نائنٹی ون میں آیا تھا ایٹین نائنٹی ون میں آیا تھا تو اس کا سب ٹائٹل آپ کو بتانا ہے کیا ہے آپ یور وومن فیتھ فولی پرزینٹیر جو اے اوپشن ہے یہی ہے گائیز آپ وومن فیتھ فولی پرزینٹیر ہو کے چلیے یہ سارے کے سارے نوبل نہ میں نے ڈالے ہوئے اپنے چنگل پر آپ ایک ایک بار دیکھ لیں گے نا ان کو تو بہت بڑی ہاسے سٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور کیریکٹر بھی پتا چل جائیں گے تو ڈیفنیٹلی ایک ایک بار تو آپ کو دیکھنا چاہیے سننا چاہیے نوبلز کو ہے نا لیڈ لگا کر کے سن لی جائے آرام سے تو تب ہی آپ کو ساری سٹوری بھی سمجھ میں آ جائے گی اور کیریکٹر بھی پتا چل جائیں گے چلیے تو جو فیپتہ قویشن ہے سب سے پہلے جو یہ وقت تھا ان کا ٹی ایس ایلیت کا جے الفریڈ پروف روک تو یہ پبلیش ہوا تھا کہاں پر کس میکزین میں پبلیش ہوا تھا پویٹری میکزین شکاگو میکزین پروف روک ایڈ ایڈر اوبجورویشن یا تھا فور کوارٹس تو کون سی اس میں یہ جو ہے پبلیش ہوا تھا تو لائپ اس میں بتا دیجے تی ایس ایلیت کا دیکھیں جو میتھو ارنول کی ڈیتھ ہوئی تھی کب 1888 میں ہوئی تھی تو اسی میں جو ہے پیدا ہوئے تھی ایسے ریلیٹ کر کے آپ یاد کیجئے گا اور ان کا جو جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1965 میں 1965 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اوکے تو یہ جو کوششن پوچھا گیا کہ جو لائپ پروف روک ہے کہاں پر پبلیش ہوا تھا تو یہ آپ کا کیا بنتا ہے گائز یہ ہوگا آپشن اے یعنی کہ پویٹری میکزین میں جو ہے ان کا پبلیش ہوا تھا کب ہوا تھا پویٹری میکزین ہاں یہ 1915 کی بات کریں گے ہم لوگ کب پبلیش ہوا تھا یہ بھی کبھی کبار پوچھ لیا جاتا ہے تو 1915 میں ان کا ایورک آیا تھا 1915 میں ہوسیڈ کس نے کہا پویٹری اورگنائیجیشن رادر دین انسپریشن یہ چیز کس نے کہی تھی تو یہ بھی بات جو ہے ٹی ایلیٹ نے ہی کہی تھی کی پویٹری جو ہے اورگنائیجیشن ہے انسپریشن کی بجائے کیا ہے اورگنائیجیشن ہے تو یہ بات ٹی ایلیٹ نے ہی کہی تھی اوکے چلیے نیکسٹ کہا پر کہی تھی tradition and individual talent نام کا ان کا جو ورک تھا اسی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی in which ایسے ڈی ایلیٹ کوئن ڈا ٹرم اوبجیکٹیو کوریلیٹ آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے ایس کو ٹی ایلیٹ نے کوئن کیا تھا لیکن جو ہے یہ کس ورک کی بات ہوتی ہے پہ کس ورک میں انہوں نے یہ کہا تھا hamlet and his problems سب کو پتا ہے اس کا آزان ان کوئسچن تھا hamlet and his problems اور کب آیا تھا ان کا یہ ورک 1919 میں 1919 میں ان کا یہ ورک آیا تھا hamlet and his problem تو اسی میں انہوں نے جو ہے کہا تھا آرٹک آرٹیسٹک سکسس فیلر کہا تھا hamlet کو انہوں نے اور آرٹک آرٹیسٹک سکسس جو ہے انہوں نے میکبیت کو کہا تھا مانا جو آرٹک آرٹیسٹک سکسس ہے وہ کو کوریو لینس بھی مانا جاتا ہے اور میکبیت بھی تو تھوڑا سا اس میں کنفیوز آنے کوششن میں پویٹری is not a turning loose of emotion but an escape from emotions it is not the expression of personality but an escape from personality تو یہ جو بات کہی ہے یہ کس نے کہی ہے تو یہ بھی guys ts illiat نے ہی کہی ہے اوکے اور کہاں پر کہی ہے ts illiat نے یہی پریڈیسٹک سنیلے نام کا ان کا ورک آیا تھا 1919 میں ہے نا نام بڑا ہے اس لیے میں بول نہیں پاؤں گی traditional and undivisal talent مطلب لکھ نہیں پاؤں گی تو آپ سن لے لینا سکو اچھے سے 1919 میں آیا تھا اوکے چلیے next the the reading of inox in vacant ecstasy in the dance of inox alludes to the earth تو کیا اس کا answer ہوگا containment in life emotional blackness physical agility of his jill and enthusiasm کس بات کا ذکر ہوتا ہے اس میں the dance of inox میں کس چیز کا ذکر ہوتا ہے کس کا ہے یہ work پہلے تو یہ بتائیے تو یہ جو work ہے guys یہ کملہ ڈاز کا ہے ہے نا important work ہے یہ کملہ ڈاز کا ہے کملہ ڈاز کا time span کیا تھا 1934 سے 2009 یہ بھی یاد رکھنا ہے 1934 سے 2009 جو تھا ڈاز کا time span تھا اوکے تو اس میں جو بات ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے ہمارے پاس میں dance of the unix کی تو اس میں کس کی بات ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے تو یہاں جو answer ہے ڈاز کا b option ہوگا ecstasy and sterility ٹھیک ہے یہ میں نے ایک second میں کچھ اور بتا دیا آپ کو ہاں b option اوپشن ہوگا نا گائز emotional blackness ہوگا اوکے emotional blackness ہوگا b option چلیے what did the unix not sing about as they danced in kamaladas's poem on them مطلب وہ کون سا سونگ نہیں گاتے ہیں lovers dying children's left unborn melancholic themes better times to come تو کونسی theme وہ نہیں گاتے ہیں اس میں dance of unix میں kamaladas کے دوارا تو یہاں جو ہے بات ہوتی ہے جس کی تو ہمارا answer کیا ہوگا ہاں تو ہم لوگ جائیں گے ڈی option پہ یعنی کہ better times to come okay better times to come باقی سبھی کی بات ہو رہی ہے باقی سبھی کی بات ہو رہی ہے تو ایک second میں نے ایک question miss کر دیا کیا بیچ میں allude there ہاں black یہ تو ہو گیا تھا اچھا next ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں guys تو اس میں ہمارا جو answer ہوگا وہ ہوگا c لگا ہو ہے دو بار a آ گیا یہاں پہ better times to come ہوگا اس کا which of the following is not a poem by kamaladas ان میں سے کون سی poem kamaladas کے دوارا نہیں لکھی گئی ہے the freaks بالکل ہی نہیں کے دوارا ہے my grandfather's house بھی نہیں کی ہے اور جو ڈ ہے اہوٹ نونین مالہ بار یہ بھی نہیں کی ہے باقی جو تیزوری ہے یہ ان کی نہیں ہے تیزوری جو ہے وہ kamaladas کی نہیں ہے guys اس میں یہی سکانس تیزوری ہے کس کی ہے یہ یہ لکھی گئی ہے ارون کو لیٹ کر کے دوارا 1976 میں 1976 میں لکھی گئی ہے چلیے the expression i don't love i cannot love it is not in my nature of love تو appears in یہ بھی kamaladas کی line ہے لیکن کہاں پر آپ کو بتانا ہے تو sunshine cat ٹھیک ہے sunshine cat نام کی ان کی poem ہے اسی میں ہم کو یہ line ملتی ہے next who was the master poet of cavaliers تو آپ کو بتانا ہے کہ cavaliers میں سے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ james first کے time period میں جو poet تھے ان کو cavaliers کہا گیا جو parliament کو believe نہیں کرتے تھے parliament کو نہیں مانتے تھے تو ان کو cavaliers کہا گیا تو cavaliers جو poet تھے ان کا سب سے جو master poet کون تھا تو یہ بتانا ہے آپ کو تو گائز یہاں پہ جو answer ہوگا وہ کس پہ ہم لوگ جائیں گے تو یہ ہوگا b option یعنی کہ carry thomas carry پہ ہم لوگ جائیں گے okay چارلز فرسٹ کا رین پتا ہے آپ کو 1625 سے 1625 جس کو caroline ایس بھی کہتے ہیں چارلز فرسٹ 1625 سے لے کے 1649 یعنی کہ 49 تو یہ جو ان کا رہا ہے سیویل واس کے دوران ہے اور پالی جو سپورٹ کرتے تھے چارلز فرسٹ جو تھے وہ پالی امیٹ کو سپورٹ کرتے تھے تو جو cavaliers پوائٹ تھے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو thomas carry جو ہے master اور john سکلنگ جوتے ہیں یہاں پر اور other جو ہیں وہ haric بھی ہیں ان میں سے thomas lovelace ہیں اور richard sorry richard lovelace ہیں اور thomas carry اور john سکلنگ ہے ٹھیک ہے چلے تو who is representative figure of juz is juz is representative figure کسے کہا جاتا ہے تو جو juz is 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 co coin کیا ہے b option یعنی کہ ہو گا f f scott f f scott f z nne joh joh coin کیا ہے چلے next question who of the following head elliptical style ان میں سے کس کا style ہے وہ elliptical ہے تو Robert Browning کا style ہے وہ elliptical style کا مطلب ہوتا ہے ایک word یا phrase جو implied کنٹیکسٹ کو omitted from a sentence implied by context is omitted from a sentence میں جس کو omitted کیا گیا ہے اس context پہ imply کریں مطلب اس کے بینا اس کا ارث آپ لوگ جو ہے نکال پائیں کسی طریقے سے تو یہ ہو جائے گا اپنا elliptical Robert Brown جو ہے وہ اس کا answer ہو جائے which چائنیز box structure چائنیز box structure میں کون سا موبائل لکھا گیا موبائل کہہ کون سا نوبل لکھا گیا ہے middle march zane iray mansfield park woodring heights تو یہاں پر جو answer ہوگا woodring heights ہوگا ٹھیک ہے ڈ option لیکن جو اور کون کون سے ہو سکتے ہیں سٹرکچر میں plateau کا ڈائی لوگ ہے اور میری سیلی کا جو 18 میں بہت great work آیا تھا فرینکن سٹائن وہ بھی کس رینی میں رکھا جاتا چائنیز box اور جوستین گارڈنرز کا solitaire mystery آیا تھا ایمیلی برانٹیز کا woodring heights کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے جو سکتے ہیں تو یہاں پر تو دو آگئے دو اس کے آنسر ہو جائیں گے ہاں ان میں سے کوئی سا نہیں ہوگا تو اب آپ کو بتانا ہے کہ گروبل کا سینونیم کیا ہے یہاں پر گائز گروبل کا سینونیم آپ کو بتانا ہے بتائیے پڑھا بھٹسی اوکی گروبل کا سینونیم بتانا ہے تو یہ ہو جائے گا بی یعنی کہ کو ہو جائے گا اور اس کا گروبل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اوپزیک مینر کی طرح اپنے آپ کو ہمبل ایکٹ کرنا ٹھیک ہے ہمبل ایکٹ کرنا لیکن مطلب ایک طریقے سے کسی کی ڈر کی وجہ سے مطلب ہمیں ریزلٹ خراب نہ جائے یا کچھ مطلب پرینام کی ڈر کی وجہ سے جو ہم ہمبل کرتے ہیں جیسے بڑوں کے سامنے موچی آواز میں بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ڈر زیارہ ہم